اچھا جی پارٹ ون میں جو ہے وہ انٹرڈکٹری ہے پہلے ہے کہ ریپبلک اور ایٹس تیریٹریز پاکستان شل بھی فیڈرل ریپبلک تو بی نون ایز اسلامی ریپبلک اور پاکستان ہیرین آفٹر ریفر تو ایز پاکستان اسلامی ریپبلک اور پاکستان نام رکھنا اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھنا ہی بڑی ہے اسلامی اور جمہوریہ دونوں چیزیں اس کے ساتھاری تیریٹریز پاکستان شل کمپرائز اسلامی اور پاکستان کے ساتھاری تیریٹریز پاکستان اور ملکتی مذہب اسلام کو قرار دیا گیا ہے اسلام to be state religion نارملی جب کوئی قانون شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس قانون کا نام لکھا ہوتا ہے ہمیشہ پہلا جو آرٹیکل ہوتا ہے اس میں اس کا انٹرڈکشن دیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کب سے شروع ہوگا کب لگے گا کیونکہ تب سے ہی ساری قانون شروع ہوتا ہے اس کونسٹیوشن میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو نام کونسٹیوشن کا اور اس کی کمنسمنٹ یہ آرٹیکل ٹو سکسٹی فائیو کا اندر دی ہے شروع میں پاکستان کے بارے میں بتایا ہوتا فور موک جو گرنٹ پاکستان اس کے بارے میں ساری باتیں کرنی ہیں اور این میں تقریباً پیل کے پاس آگے ٹو ایٹی ٹوٹل آرٹیکلز ہیں ٹو سکسٹی فائیو کے اوپرنا اس کا نام دیا ہوئے یہ کونسٹیوشن پاکستان ہے اور یہ فلانے فلانے طریقے کو جانا کمنس وارا ہے جی جی بلکل مل ٹو سکسٹی فائیو آرٹیکلز کا سب آگے کر رہا ہے اس کونسٹیوشن شیل بی نون اس بلکہ اس کا جو ٹائٹل ہی ہے ٹائٹل آف کونسٹیوشن اینڈ کمنسمنٹ ہر اللہ میں سب سے پہلے دیا ہو اس میں ایک خاص بات ہے جتنے بل وغیرہ پاس ہوتے رہے میں ان کو دیکھتا ہوں تو ایسا ہی ہے یہاں پر یہ ہے کونسٹیوشن شیل بی نون ایس دا کونسٹیوشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان نام وہاں آگیا جو پہلے آپ نے پاکستان سبجیکٹ ٹو کلاس ٹری اینڈ فورس آف دا کونسٹیوشن شیل کم انٹو فورس آن دا فورٹین دی آف آگست وان تھوزر نائنڈ نائنٹین ہنڈرن سیوٹی تری یہ اس کی ایک پیکلیریٹی دی اچھا آگے ہے اسلام شل بی دا سٹیٹ ریلیجن آف پاکستان مملکتی مذہب جو ہے وہ اسلام ہوگا تو فارم پارٹ آف سبسٹینٹیو پرویزنز یہ اضافہ کیا گیا کہ جو ہماری قرآداد مقاسد وہ صرف پریامبل نہیں رہی بلکہ وہ مستقل احکام کا حصہ بن گیا سبسٹینٹیو لاہ تو سر اس کو کہتے ہیں جس سے دوسرے لاہ آخذ ہوتے ہیں اور جو مدر لاہ ہوتا ہے سبسٹینٹیو لاہ ہوتا ہے جو نا آپ کو آپ کے رائٹس بتاتا ہے اس کی سب سے سمپل دیفنیشن یہ ہے جس کے اندر سارا سبسٹانس آف لاہ دیا گیا ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے یہ آپ کا رائٹ ہے اس کے اپوزٹ ورڈ استعمال کے حدث ہے پروسیجرال لاہ یہ بتاتا ہے ان رائٹس کو اچیو کیسے کرنا وہ پروسیجر دے گا یہ آپ کا سبسٹینٹیو تو یہ ویسے یہ ایک براؤ ڈیفنیشن ہم نے بنائی ہوئی ہے کرٹیکل ہر ایک لاہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو رائٹ بھی ملتا ہے میں نے اس کا پروسیجر بھی دیا ہوتا ہے یہ اس میں جہاں تر یہ جو کانسٹیوشن ہے اس میں رائٹس ہیں آپ کو جو نا پروسیجر بھی ہے اس میں کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ہمیں آگے ریٹ جوزرکشن آئے گی بھی آرٹیکل وان ایٹی نائن جو سب سے رائٹس میں ملتا ہوتی ہی وان ایٹی نائن تو وہ بھی پروسیجر ہے کچھ الیمینیشن آف اکسپلیٹیشن آرٹیکل 3 ہے ستیٹ شاہل انشیور دہ الیمینیشن آف آل فارمز آف اکسپلیٹیشن آئند دہ گریجوال فلفیلمنٹ آف دہ فندیمنٹل پرینسپل وہ فندیمنٹل پرینسپل کیا ہے انگلیش کا ایک معبرہ ہے یعنی کہ ہر بندے سے جو اس کا کام لیا جائے گا وہ اس کی صلاحیت اور حلیت کے مطابق لیا جائے گا اور ہر بندے کو جو پی بیک کیا جائے گا وہ اس کے کام کے مطابق کیا جائے گا یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں باقی سب کچھ جو ہے وہ اس میں برابر ہوگا کوئی استحصال نہیں ہوگا کوئی انچ نیچ نہیں ہوگی یہ معبرہ جو انگلیش کا جس کا میں نے ترجمہ کیا ٹھیک کیے میں رائٹ اف انڈیویجولز تو بی ڈیلٹ ویڈ این اکارڈنس ویڈ لا یہ ہے وہ مشہور زمانہ آرٹیکل نے بایا ہے آرٹیکل فور تو کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو قانون کے مطابق اس کے ساتھ رویہ رکھا جائے گا اور سلوک کیا جائے گا کوئی غیر قانونی رویہ اس کے ساتھ رکھا جائے گا قانون سے اباف کوئی نہیں ہوگا قانون کے نیچے ہوگا تابع ہوگا قانون سپریم ہوگا کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو قانون سے بات نہیں سمجھے گا یعنی کہ یہاں تک کہ اگر کوئی مجرم بھی ہے مجرم کے وہ بھی ٹریٹومنٹ بتانے کا قانون نے طریقہ بتایا ہے تو اس کے مطابق کیا ہے بے شک اور اسلامی اس خلق بھی یہی ہے کہ ایک تو نمبر تین میں ستے سال کا خاتمہ آ گیا اور قرآن مجید کی آیت بھی کہ نہ تم ظلم کرو گے کسی کے ساتھ نہ تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس میں قانون کے سامنے سب برابر ہے اس میں تو اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ کوئی بھی بندہ قانون سے بڑھ کرنے یہ طرح حدیث میں آتا ہے کہ کہ تم سب آدم کی اولاد اور آدم جو ہے وہ بٹی سے فرمائے کسی عربی کو عجمی پر کسی کالے کو گورے پر کسی کالے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے چاہے وہ قانون کے نفاظ میں ہو چاہے وہ دوسرے معاملات میں ہو وہ اللہ بتقوہ ہاں اگر کسی کا کسی کا کردار اچھا ہے تقوہ اچھا ہے تو وہ اللہ کے نظر اس کا درجہ پڑھا ہے یعنی کہ دنیا میں قانون کے نظر میں وہ برابر ہوئے ہیں اسلامی تعلیمات بھی یہ ہے بلکہ اسلام نے تو پہلی دفعہ انسانیت کو یہ بات بتائی جو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکی ختم نہیں ہے اس رائٹ کو آپ نہیں کر کے کہ کوئی آئے بندہ وہ یہ کہے کہ یہ رائٹ ختم کر دو یا کوئی بندہ کوئی ایسا جرم کر دے جو بھی جرم اس نے کر لیا جیسا بھی ہے وہ قانون کے دہت اس کو آپ نے دیا اچھا 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 پاکستانی باہر بھی کہیں چلا گیا ہے اگر اس کے ساتھ ظلموں سے تم ہوتا ہے تجھے قانون اسے دفعز دیتا اسے دیتا ہے نا آپ فوراں نیشنل رہے اس کو جہاں پہ کچھ کریں فوراں ان کی گورنمنٹ آجیں یہاں ہمارے ہم نے ہم نے تو وہ لیا ہم نے تو وہ حلف لیا ہم نے تو اپنے ہر شہری کی پروٹیکشن کرنی ہے جہاں پہ بھی ہے یعنی کہ اگر فرض کریں کوئی اور بندہ ملک کے اندر ہے تو اس کے اوپر بھی جی رٹ ہوگی جی جو کونسٹیوشن ہے اس کے اوپر بھی لے گئے گا کیونکہ ادھر پارٹ آگے نا اینڈ آف ایوری پرسن فور تا ٹائم بینگ وزن پاکستان وہ بھی پاکستان میں بھی ہے تو اس کی بھی پھر لائف لیبرٹی اور سارا جو ہے نا وہ ہماری گورنمنٹ کا نام ہے یا ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو یہ ڈیلٹ وز کریں یعنی کہ اگر وہ مسلمی و غیر مسلمی کی بات تو سیڈ پہ رہ گئی نا پاکستانی غیر پاکستانی کی بات بھی سیڈ پہ ہوگی غیر پاکستانی بھی یہ ہے انسان ہمارے ملک میں موجود ہے تو اس کا بقیہ تمام حقوق کے ساتھ یہ جو حق ہے اس کا کہ اسے جو بھی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنی ہے جو اس نے کر دیا ہے تو قانون کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنی ہے جی دو باتیں یہاں پر ایک ہوتا ہے یہ تو یہ کہ جو پر اس نے یہ جو ہے یہ میں جو بتایا نا اسی کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں ویسے آگے ساری ایکسپلینیشن آ جات تو یہ اس کو کچھ حد تک انہوں نے ایکسپلین کیا دوسرا یہاں جب پرسن کی لفظ بولیں گے تو آپ نے ذہن میں میل فی میل دونوں اور یہاں پہ تو بلکہ پاکستان اور ایکس پاکستان دونوں اس کے اندر آ رہا ٹھیک ہے تو یہ پورا ورڈ ایک پرسن میں آ جائے گا جو پورے پورے جو پرسن ہے ان کے اب آپ بتائیں کہ ان کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا جو اس کی لائف کے گئے ہیں اس کی لائبرٹی کے گئے ہیں ازادی کے خلاف ہو ازادی کے خلاف ہو باڈی لیپوٹریشن اس کے علاوہ جو پروپٹی اس کی جائداد کے خلاف ہو اس طرح کی ایک سینس ہے جب ہی قانون کے مطابق اگر جو چیز ہے وہ ہے کوئی کسی شخص پر ممانت نہیں ہوگی اور بھی ہنڈرڈ ان ڈوئنگ دیٹ وچی نوٹ پروہیوٹیڈ بائیلہ یعنی کوئی ایکشن جو قانون کی نظر میں ممنون نہیں ہے آپ اسے نہیں روک سکتے چاہے تو جو مرضی کرے اس کی جو آزادی ہے جہاں قانون نے اسے منع کیا تو وہ منع کر سکتے ہیں کوئی کام زبردستی قرار نہیں سکتے کسی کام زبردستی آفر ہونے سکتے سوائے قانون گئے تو یہ یعنی کہ تینوں اس میں جو اس کے ہینہ اسپیکٹس وہ آگئے اس میں تینوں ڈیمنشنز اس کے آگئے اچھا میں سر محسوس کار رہا تھا جس طرح شریعت کے مقاسد جب بیان کی جاتے ہیں تو اس میں جان کا تحفوظ مال کا تحفوظ عقل کا تحفوظ نسل کا تحفوظ پھر بہتا ہے خود شریعت کا تحفوظ تو اس کو جے کہہ سکتے ہیں نا کہ جس طرح ایک انسان کی جان مال عقل نسل کی تحفوظ کے بعد اب وہ جو شریعت کا تحفوظ جو ہم کہتے ہیں تو آج کی زبان میں اگر کہیں گے تو وہ کانسٹیٹوشن کا اپنا تحفوظ تو اب وہ کانسٹیٹوشن کا اپنا تحفوظ آرہا کہ جو جے تحفوظ دے رہا سارا اس کا تحفوظ تو اب وہ جو چیز آرہی آگے وہ ہے کہ لائلٹی ٹو سٹیٹ اور اویڈینس ٹو دہ کانسٹیٹوشن اور لائلٹی ٹو سٹیٹ وفاداری جو ہے سٹیٹ کے ساتھ سب آرٹیکل ٹو ہے اس میں لائلٹی میں ہی آجاتا ہے کہ آپ ریاست کو مال ہے ریاست کی وقت کو تسلیم کریں اور ریاست کے خلاف مغاوت جائز نہیں نیکسٹ آئے گا ہی بہاواز یہ اسے سے ریلٹیڈ آئے گا آگے مغاوت اللہ تنزیان نہیں ہے اطاعت ان کی جو بھی وہ تم اطاعت کا جو ہاتھ ہے وہ تم نہیں کین سکتے ہیں حاکم اللہ سے ٹھیک اویڈینس ٹو دہ کانسٹیٹوشن اینڈ لاؤ is the inviolable obligation جس طرح وہ رائٹ تھا نا کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا تھا یہ اب فرض ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا یعنی کہ جس طرح تھا کہ شہری نے کوئی جنم کر دیا کچھ بھی کر دیا تو آپ نے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو وہ لا کے مطابق نہیں اسی طرح اگر ریاستی جو مشینری ہے اس نے اگر فرض کریں کوئی غلط کام کی ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ ہے اس کو صدارنے کا یا اس کا کوئی فورم ہے جس پر جا کے آپ نے ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ ادھر انارکی یا مغاوت والا ماملہ کرنے ہیں تو inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within پاکستان جہاں کوئی شخص پاکستانی موجود ہو یا پاکستان کے اندر جو ہوئی ہو یعنی کہ باہر جا کر بھی اس نے پاکستان کی آئین کا وفادار آنا ہے یہ ویسے ہی بات ہے اگر وہ وفادار رہے گا تو وہ حق اسے ملے گا ایسے تو نہیں کہ حق لے گا اور خود اپنی جو وفاداریہ وہ نہیں دکھائے گا اچھا آرٹیکل سکس جو ہے جو بڑا خطناک آرٹیکل آگیا height reason سنگین غداری کا اس کا جو سب آرٹیکل آن نے وہ کہتا ہے any person who abrogates اور subverts اور suspends اور holds holds in abains اچھا چھے چار جو چیزیں اس کو تو حفاظے کریں کہ اور میں جملہ پہلے پورا کالوں اور attempts اور conspires to abrogate اور subvert اور suspend اور hold in abains the constitution تو کیسے کرنا وہ تو ابھی ہم بات میں دیکھتے ہیں لیکن کرنا کیا ہے جو چار چیزیں آئی ہیں کہ constitution کو اگر کوئی abrogate کرے گا subvert کرے گا suspend کرے گا یا holds in abains کرے گا ان چاروں چیزوں کا کیا مطلب ہوتا ہے abrogate کا مطلب ختم کر دینا اچھا subverts کا مطلب ہے change کر دینا suspend کا مطلب ہے تھوڑے کی کام مطلب کر دینا hold in abains کا مطلب ہے کسی آرٹیکل پورے کو تو نہیں کیا کسی کو روک لیا کی خود تو نہیں کیا سادش کر رہے تھے نہیں اب اٹیمٹ میں تو کوئی کوشش کرتا ہوا پکڑا گیا کوشش بھی ان کی آئی ٹریزن میں آئی گی کرنا بھی نہیں آئی عام طور پر کسی جرم کی کوشش جرم کے شکر میں نہیں آتی ہے صحیح یا نا جرم کے کوشش جرم لیکن چوری ہوئی تو آپ پر چوری کی سزا دیں لاز چوری کی سزا نہیں لگے اس سیکشن ہے 5 5 5 11 کسی کی attempt جو رہا ہے اس کی attempt لیکن یہاں تو اس کو پورا فل فلج اس کے اندر رکھ ہے نا کوشش بھی کر رہے ہیں اٹریز بھی کر رہے ہیں ٹھیک اٹمٹس اور کونسپائر یعنی آپ میں نے کسی کو کہا ایسے کرو کوشش بھی نہیں ابھی ہوئی کبھی تو سارا کام نہیں میں نے تو کونسپریسی کا ملتا ہے جو پرسند ہیں وہ مل کے کوئی ایکٹ کرنے کا آپس میں کریں مل کے اٹمٹس سیکنڈ سٹیپ میں آگا پھر کیا تو تیسر سٹر میں آیا تو یہ شروع تین لیول پہ اس میں نہیں ہے کہ آئین کی خلاف ورزی تو ہائیٹ ریزن نہیں ہوتا یہ فرق ہوتا آئین کی خلاف ورزی اور آئین شکنی میں یہ کیا فرق ہوتا ان دو جنہوں یہ ہائیٹ ریزن آرہا تو آئین شکنی کے زمان میں آرہی نا آرٹیکل کے خلاف عمل ہوگا تو وہ آئین شکنی ہوگی وغاوت ہوگی کیا جی مطلب ہوگا اس کا نہیں ایسے نہیں ہے ایسے ہے کہ جیسے کوئی ملکی ٹیک اپ آرہ ہوتا ہے نا تو وہ آپ کونسٹویشن کو سسپینڈ کر دیتے ہے اس میں کسی تشریح کی گنجائش نہیں ہوتی وہ وہ پھر دیکھتے ہے نا کہ جب کوئی اس طرح کرتا تو قانون عدالت ہیں دیکھتی ہیں کہ اس نے ضرورت کیا ہے واقعی اس کی کوئی ضرورت تھی یا نہیں تھی آگے کونسٹویشن میں کہیں اس کی دی ہوئی ہے کہ امیجنسی سیٹویشن آئی گی نا انحالات میں آپ کسی دیر کے لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کسی چیز پر عمل نہ کرنا اور کسی چیز کا انکار کرنا اس میں شریعت میں تو فرق ہوتا ہے نا نماز کافر کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے لیکن نماز نہ پڑنا اور معامل ہے اس کا تو منکر صلات اور تاریخ صلات کا جیسے فرق ہے تو کیا یہاں بھی فرق ہوتا ہے یہاں پہ فرق جیسے ہوتا ہے کہ کہ جیسے آپ نے حلف لیا آپ نے رہا کہ میں سٹیٹ کے وفادار ہوں اور آئین کے اندر جو کچھ لکھ ہوں کے مطابق کام کروں گا اب اگر آپ نے آگے نہ کیا تو آپ کی صدق لائیویل ہے اس حد تک ہے نا جو آپ نے اوٹ رہی تھا اس سے آپ ڈائیورٹ ہوگئے یا نے اس کو نہیں مانا اب آپ یہ کہیں کہ آپ نے بغابد کر دی ہے وہ سنس میں نہیں ہے کس حد تک ہیں اچھا سار اس میں آپ جی دیکھیں کہ جس معاملہ چال رہی ہیں الیکشن وغیرہ کہ دو صبح میں الیکشن کروانا تو آئین کا تقاضی تھا نا بلیک اوائیٹ تقاضی اب اس پہ آئین 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 نے حکم بھی دیا اب باقی صاحب جو آئین اگر وہ فرض کر اس کو تصنیم نہیں کرتے تو اس کو کس زمین میں لے تصنیم لیکن لیکن تاریخ والی بات نہیں بنتی اچھا اگلی جو چیز ہے کہ جو کونسٹیٹوشن کو ابروگیٹ کرنا یا اس کی تنسیخ کرنی سارا کچھ کرنا کیسے کرنا کیسے کوئی کرے جرم کے طور پر بائی یوز فورس اور شو فورس اور بائی اینی ادر ان کونسٹیٹوشن مینز شیل بی گلٹی آف ہائٹ ریزن کہ کوئی قوت کے ذریعے سے اچھا جی یوز فورس اور شو فورس کا مطلب اور پھر اینی ادر ان کونسٹیٹوشن مین اب ہماری تاریخ میں تو فورس ہی چلتی کوئی اور بھی ان کونسٹیٹوشن مین ہوتے جس جو معاملات ہو سکتے ہیں اور کیا ان کونسٹیٹوشن مین ہو سکتے یا ایسے بس انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی اور نہیں کہ اینیمی کے ساتھ آپ مل جائیں ہیں آپ اس کے ساتھ مل جائیں آپ اس کو جا کے اپنی سیکرٹ بتائیں اور انہیں کہیں کہ آپ ایسے کریں اس سے مجھے یعنی لڑائی نہیں ہوئی اور کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ایسا سیسٹم جس میں ایسے سامنے آنے سامنے کسی بھی ایسے آگے اینی پرسن ایڈنگ اور ابتنگ اور کلیبوریٹنگ دا ایٹس مینشن ان دا کلاس ون یعنی کوئی جو اوپر کام بتائیں ہیں اس میں مدد کر رہا ہو یا اس میں شریک ہو جو چیزیں اوپر بیان کی گئی ہیں اچھا آپ جب جی آپ نے بتایا تھا کہ اس کوئی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ لگ جاتا ہے آپ فرض کریں آپ مشرف صاحب والا کیس بنا تھا اور بات آٹیگا سے اس تک بات گئی تھی تو کیا مطلب کہ جو ان کے جو سارے شریک اقار اور ان کے مددگار اور اس سارے بھی اس دمرے میں آتے ہیں یا کیا آتے ہیں جب اگر وہ ڈیکلیئر ہو جائے کہ یہ ان کونسٹویشنل تھا تو اگر 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 آپ نے پہلے جہیں آئے کام ہوا پہلے وہ کونسٹویشنل کام ہوا ہے کیا واقعی یہ کونسٹویشنل ہوئی ہم تو وہاں ہی ہم تو وہاں کہہ دیتے ہیں نئی سارکمسانسیل تھے ٹھیک ہوا ہے وہ جو تھا نا چیز آپ نے سنو کہ نظریہ ضرور ہے وہ کیا تھا وہ یہ ہی تھا وہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کام ہو گیا نا لوگوں نے سیپٹ کر لیا تو اس کو یہ نہ کہ انقلاب آگیا اگر کوئی چینج ہو گیا لوگوں نے محسوس کر لیا کہ ٹھیک پھر ہی پھر دیکھو سمجھو یہ انقلاب ہو گیا ہے تو چینج جیسے ہی آتی ہے سر جو آپ کی بات ہے جی اب اگلا جو آرٹیکل کا سب آرٹیکل ہے وہ اس سے ایک پیش کر رہا ہے تو اے ایڈ کیا گیا گیا ہے نیچے بیان کیا جا رہے کے بعد میں ایڈ کیا گیا کہ سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ نہیں کر گی تو آپ کیسے کر سکتی ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہوا ہے یہ جو حصہ نا آرٹیکل سکس کا یہ سبسیٹیوٹ ہوا ہے ایٹین ایٹیم ایٹیم اس کے بعد ابھی تک ایسا کوئی چانس نہیں ہوا کہ کوئی ہائی ٹریزن آیا ہو یا اس ایشو آیا اور آئی کوٹ سپریم کوٹ بہن کر دیا گیا کہ آپ اس سے پہلے کرتے رہے ہیں یہ میری لیش تو یہ جب وہ کرتے تھے تو آخر ان کے پاک کیا لوجک ہوتی تھی بات تو لوجیکل تھی کہ آئین کو منصوخ نہیں کرنا جب ایک مندے نے آئین کو منصوخ کیا مطل کیا تو اس کو کیا لوجک دے کہ کہ ٹھیک ہو گیا نظری چلیں کرتے ہوں گے ساری بات اپنے جگہ کل قانونی جواز بھی تو دیتے ہوں گے جو عدالتیں ان سرکم سانسی کو دیکھتی سیں کہ کیا اگر سسپین کیا جا رہا ہے آخر بر کی کی سیچویشن تو ہیں نا معاملات تو ہیں کہ اگر کوئی ایکسٹرانری سیچویشن آجائے تو پھر جب ملک کی انٹیگریٹی خطرے میں آئین کو لے کر کیا کریں گے تو پھر اس وقت سب سے بالا ہو کے سوچا جاتا تھا کہ پہلے ملک کو دیکھا جائے پہلے ملک انٹیگریٹی کو قائم کیا جائے انارکی کو کنٹور کر لیا جائے جب لوگ آمن میں ہوں گے تو پھر کونسٹیوشن کو پروپر امپلیمیٹ کیا جائے 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 وہ جائے لوگ مینٹری طور پر اسیپٹ کر لیں اس کو چینج آگئی ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک ریولوشن ہے اور اس کو فردر بینیفیٹ جو ہے اور جواز یہی بن جاتا تھا پھر اسی کے بیس کے پر بنتے رہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ جب بھی آئی اسی باز کے پر ہوتی لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے نظریہ ضرورت کے ذریعے انقلاب آگیا تو اگرچہ ہوا تو انکانسٹیٹوشن کام ہے اور کانسٹیٹوشن کو موطلی یا تنصیخ اس کی کی گئی ہے جو بھی کیا گیا ہے انسوخ کیا گیا اسے لیکن یہ اب ایک انقلاب آگیا ہے اس کے ججز ہوتے ہیں اس کی آج تک ایک 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 ٹائمینل بنایا گیا جو ہائی کورڈ کے ججز پر مشتمل ہوتا ہے وہ پھر پروسیجر کرتا ہے پرمینل ٹرائل جیسے ہوتا پہلے اس میں فریم آف چارج ہوتا اس کے بعد پہ ریمیڈنس وغیرہ لے چاہتے اس میں پنشمنٹ بھی ہوئی تھی پنشمنٹ بڑی سیویر تھی وہ سنی تو ہم نے بھی تھی کیسے کر دیا رہے ویسے کر دیا لیکن پھر بعد میں اس کو اپیل کر ختم کر دیا گیا اس کی کونسٹیوشن کے اوپر کونسٹیوٹ اس کو کیا گیا شکریہ 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 شکریہ